بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو فوڈی سوئے یوٹیوب چینل جو بھی میرے چینل پر نیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیتا کہ مزے مزے کی اور اچھے چھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں آپ لوگوں کو تو اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ تو آج جو میں اپنی ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پالک گوشت تو یہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا تو اس کے لیے آپ کو میری اینڈ تک ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو اب میں بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اس کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ ہیں میں نے مٹن لیا ہے ہاف کے جی اور پیاس لیا ہے دو درمیانے سائز کے ان کو موٹا موٹا مانے کاٹ لیا پالک لیا ہے ہاف کے جی اس کو میں نے کٹ کے اچھی طرح دو لیا ہے تاکہ اسے جو مٹی ویڈا وہ نکل جائے پالک لیا ہے ہاف کے جی چیزیں لے رہی ہوں وہ ہے لال میرچ پوٹر لیا ہے میں نے 1 ٹی سکون ہاف ٹی سکون نمک لیا ہے گرم مسالہ پوٹر لیا ہے ہاف ٹی سکون خلدی پوٹر لیا ہے 1 ٹی سکون اور ایک بڑی الائچی لیا ہے اور 3 راچینی کی سککس لیا ہے ہاف ٹی سکون میں نے زیرا لیا ہے 2 ٹی سکون ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے 6 ہری مرچیں ان کو میں نے پیسٹ لیا ہے 3 ٹی سکون دہیں لیا ہے اور تقریباً 5 سے 6 ٹی سکون پائل کے یوز کروں گی تو اب میں بنانے چاہ رہی ہوں اچھا یہ میں پالک گوشٹ پیشو کوکر میں بناؤں گی تو سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی گوشٹ پالک پیاز ٹی سکون دہیں آدھرا کلسن کا پیسٹ ہری ملچیں زیرا بڑی الائچی اور ڈارچینی لال مچ پورڈر 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 دل اچھی طرح مکس ہو گیا تو اب میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی یہ پالک کے پانی سے ہی گوشٹ گل جائے گا اور اچھی طرح ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں گی اوپر اپنے لگا رہی ہیں ڈھکر یہ اوپر اس کے ویٹ رکھ رہی ہیں اب چولہ آن کر لیتے ہیں فلیم آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھتی ہے آپ نے سٹیم بننے کے بعد کا ٹائم نوٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو سٹیم پر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کی سٹیم لگ چکی ہے تو اب میں صرف پانچ منٹ ٹیلے لگاؤں گی تو فلیم آپ نے اس کی لو ہی رکھنی ہے لو سا تھوڑی سی اوپر رکھنی ہے تو تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ پانی جلدی خوشک ہو جائے گا تو یہ جلنے کا حقہ بھی ہوگا یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اس کو لگی ہوئی اس سٹیم کو تو اب میں ویٹ پٹا رکھیں اور چھلا بن کریں سٹیم ساری اس کی ننکل گیا ہے تو اب اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں میں اس میں بلکو پانی نہیں ڈالا تھا یہ پالک کا اتنا پانی نکل آیا ہے اب اس کے نیچے چھلا کر دیں گے اب اس کو اسی طرح پکا لیں گے تک اس کا پانی خوشک ہو جائے پانی تھوڑا سا اور ڈرائ ہوگا تو اس میں پال ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑا بہتی پانی رہ گیا اور وہ ڈرائ ہوئے تو اب میں اس میں آئل بھی ڈال دوں گی ساتھی تقریبا آپ نے 5 سے 6 ڈبل سپون ڈالنا ہے آئل اب ہم اسے بھون بھی لیں گے ساتھ یہ دیکھیں پانی بالکل آئی ہو گیا آئل سوڑ دیئے تو اب مزید اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کو بھوننا ہی پھر یہ میرا رڈی ہو چاہے گا تو آپ کو میں بھوٹی بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں بغیر پانی کے کیسے کتنا اچھا گھلا ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس کو دو سے تین منٹ اور بھوننا تھا یہ اچھی طرح پک چکے تو یہ میرا پالکوشت اب تیار ہے تو اب اس میں میں ڈاہ رہی ہوں گرہ مسالہ پوڑل اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں یہ دیکھیں میرا پالکوشت ریڈی ہو چکا ہے بغیر پانی کے میں نے ایک کترہ بھی پانی کا اس میں نہیں ڈالا تو یہ اپنے ہی پالک کا پانی اور دہیں ڈالا تھا اسے یہ ہے کہ مٹن بھی گل گیا اچھی طرح اور اتنا سوفٹ اور بہت ہی اچھا گل ہے تو اور باقی تیار بھی اچھا ہو گئے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے گا کیونکہ میری اچھی اچھی اور زبہ دس ویڈیو آپ دیکھتے رہے تو اللہ حافظ جلال 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 جلال